موسیقی اسلام علیکم ایبریوان میں ہوں آپ کی مزبان کہکشا راجہ پرگرام کا نام ہے ڈاکٹر آن کال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں کٹو ٹیلی ویژن پر ویل جی امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے آپ کی زندگی اچھے سے گزر رہی ہوگی اسی امید کے ساتھ پرگرام کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے وہ کہتے ہیں نا جیسا آپ گمان کریں گے ویسی چیزیں آپ کو ملیں گی سو پوزیٹیو رہیں اچھا سوچیں اچھا سوچیں گے تو آپ اچھا پائیں گے اور ٹینشن آپ نے نہیں لینی کیونکہ جب ہم ٹینشن لیتے ہیں تو ہم اپنے مسئلے مسائل حل نہیں کر سکتے کوئی بھی بیماری اس سے لڑ نہیں سکتے سو اگر آپ کام ڈاؤن رہیں گے پور امید رہیں گے تو آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گے ول جناب پرگرام کا نام ہے ڈاکٹر آن کال جو لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ پرگرام کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے ول جی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر آلیان جن کا تعلق ہے اپشا میڈیکل سنٹر سے فرس اف آل انہیں ولکم کہیں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم اسلام کیسے بزاج ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے شکر اللہ کہ آپ بتائیں یہ بتائیں سب سے پہلے کہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے تو یقیناً آپ بھی اس سے گزر رہے ہوں گے مونسون کا آغاز اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ بھرپور طریقے سے نہیں ہوا بھی ہلکا ہلکا مونسون کا آغاز ہوا ہے سو جیسے ہی بارشیں ہوتی ہیں بیماریوں کا بھی آغاز ہو جاتا ہے تو یقیناً کلینک پہ بھی آپ کے پاس پیشنٹس آنے شروع ہو گئے ہوں گے جن کو مسئلے مسائل ہوں گے گرمی کے حوالے سے آنکھوں کے بہت سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں گرمی میں آپ کو پتہ ہے کہ سویٹنگ جب آنکھوں میں جاتی ہے تو آنکھوں کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے آج کل جس طرح ہمارا ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے گرمی جتنی زیادہ ہوئی بھی ہے اس کی بدولت جو ہے سب سے پہلی چیز جو لوگ فیس کرتے ہیں وہ سویٹنگ ہے پسینہ ہے تو باہر جو بھی جاتا ہے کام کرتا ہے مزدور ہے یا ایک نارمل بندہ بھی ہے تو وہ دیفنیٹلی اس چیز سے گزرتا ہے اور اس کو یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے جسے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ایچنگ وغیرہ ہوتی ہے آنکھوں میں جو ہے جلن وغیرہ اور سکن پہ اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے جیسے ریشست بن جاتے ہیں کیونکہ وہ پسینہیں میں نمکیات ہوتی ہیں تو وہ بندے کو ہلکی پھولکی سی ایچنگ وغیرہ ہوتی ہے تو ہاتھ لگانے سے یا کچھ اس طرح جرمز کی وجہ سے کافی زیادہ بندوں کو پرابلمز ہوتی ہیں سکن پہ خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ان کا پھر ڈاکٹرز کے پاس جو ہے وہ لازمی ہو جاتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے جناب اگر آپ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے تو ڈاکٹر صاحب کا جو نمبر ہے وہ 0311-Tetra-2010 ہے لیکن اگر آپ لائیو ابھی کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں 051 ڈائل کریں گے اس کے بعد کریں گے 410-2357 اس کے تھوہ آپ کال کر سکتے ہیں ویسی یوزیلی ہم ڈاکٹرز کے پاس جب بھی جاتے ہیں تو اپوائیمنٹ لینی پڑتی ہے ٹائم لینا پڑتا ہے لیکن اس پرگرام کے تھوہ آپ لائیو کال کر کے اپنا جو بھی بیماری کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اینیویز یہ پروگرام میں ایسی نو کہ ہم مختلف بیماریوں کو ٹچ کرتے ہیں آج بھی ہم شگر کے حوالے سے اور انفرٹلٹی کے حوالے سے بات کریں گے سو فرسٹ آف آل ہم یہی بات کر لیتے کہ جو کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو گرمی میں شگر لیول داؤن ہو جاتا ہے اکثر گرمی کی وجہ سے تو اس کی بیسیکلی کیا وجہات ہوتی خاص طور پر اگر آپ کی ایج زیادہ ہے دیکھیں آج کل تو ڈیفنیٹلی بہت زیادہ یہ پیشنٹس ایسے آ رہے ہیں اور کچھ ایسے لوگ جو ہیں جن کو ڈائیپٹیس نہیں بھی ہے ان کی بھی اکثر اوقات گرمی کی وجہ سے جو ہے اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے شگر وغیرہ لہ ہو جاتی ہے بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی لہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنا خیال بوت رکھیں اگر ان کو کوئی کام نہیں ہے باہر تو وہ فضول میں باہر نہ جائیں اور اگر انہوں نے جانا بھی ہے تو وہ ایسا ٹائم چوز کریں جس میں گرمی کام ہو اور سویٹنگ وغیرہ جو ہے ان کو کام ہو تو یہ ہے کہ اس کے لئے سب سے اچھا ٹائم جو ہے وہ مطلب پانچ وجہ کے بعد سے ہے اثر کے ٹائم سے بعد سے ہے کیونکہ گرمیاں ہیں مغرب بھی دیر سے ہوتی ہے سورج بھی دیر سے گروب ہوتا ہے تو اس حساب سے پانچ وجہ کے بعد کا جو وقت ہے وہ باہر جانے کے لئے قابل برداشت ہے دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کی ایج زیادہ ہے اور ڈائیپٹیز کے پیشنٹس ہیں ان کو تو میں کہتا ہوں کہ شام کو بھی اتنے زیادہ باہر نہیں جانا چاہیے اور ان کو کچھ نہ کچھ اپنے پاس ایسی کھانے پینے کی چیز رکھنی چاہیے جو کہ ایزی ٹو کیری ہو اور انکس اگر ان کو فیل ہو رہا ہو کہ ان کا شگر لہو رہا ہے یا بلڈ پریشر لہو رہا ہے تو وہ اسیس کا انٹیک کر کے اپنے آپ کو نورمل پوزیشن میں لے کے آ سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آم کا موسم ہے تو کیا شگر کی جو پیشنٹ ہے وہ آم کھا سکتے ہیں دیکھیں آم تو ہر کسی کا پسندیدہ پھل ہے اور آم جو ہے پھلوں کا بادشاہ بھی کہلایا جاتا ہے تو یہ ہے کہ ایس سچ بہت اول ڈوز نہ لی جائے ایک ایک لیمیٹڈ سی ڈوز اگر اس چیز کی لی جائے تو کچھ بھی نہیں کہتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اگر کوئی ایسی چیز استعمال کریں جس سے آپ کو پتا ہے کہ نقصان ہے اور یہ چیز کا بھی آپ کو علم ہو کہ اگر تو میں اس کو کھاؤں گا یا اس چیز کا استعمال کروں گا لیکن میں کوئی اس کا آلٹرنیٹ اگر رستہ نکالتا ہوں تو اس سے پھر میری جو چیز ہے کھانے سے میری طبیعت نہیں خراب ہوگی لیکن وہ بات آجاتی ہے کہ اگر تو آپ نے پھل کھانا ہے یا کوئی بھی ڈائیبٹک پیشنٹ اس طرح آم کھاتا ہے یا کوئی بھی میٹھ پھل یا میٹھی چیز زیادہ کھاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کو واک کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ اور پانی کا جو انٹیک ہے وہ زیادہ کھانے کیونکہ یہ چیز بھی ہے جو جیسے شگر ہے جو ہم شگر استعمال کرتے ہیں سوچے شاید سفر شگر کھانے سے ہی ڈائیبیٹکerer کے لیے ت aspir Oil جو جیسے ملے پھل کھانے جو جیسےräٹی وڈائیبیٹکے لیے اب اثر ڈائیبیٹک پیشنٹ نمید ایک امر juڈی جیسے کیلے میں مینگو اور کلے میں نا اس میں کافی زیادہ گلوکوز لیول جو ہے ہائے ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے پیشنٹس کو ڈائپٹک پیشنٹ جتنے بھی ہیں ان کو احتیاط کنی چاہیے اگر وہی بات ہے کہ زبان کا ذائقہ ہوتا ہے بندے کو بہت دل کرتا ہے تو اس میں پھر بہت ہی ایک لیمیٹیڈ سی آپ کونٹیٹی میں کھا سکتے ہیں لیکن زیادہ کھائیں گے تو اپنا نقصان کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ جو اکسر شگر پیشنٹ ہوتے ہیں وہ احتیاط بھی نہیں کرتے زائرہ جب گھر کے باقی افراد کھا رہے ہیں تو پھر آپ کا بھی دل چاہتا ہے تو ایک پورشن میں یا کم اماؤنٹ میں آپ کھا سکتے ہیں ڈاپٹر صاحب یہ ہے کہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے جیسے کہ آپ نے بات کی کہ کوشش کریں شام کے وقت نکلیں گھر سے اگر کوئی آپ کا ایسا کام نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کام ڈے ٹائم میں ہوتا ہے تو وہ کیسے ہیٹ سٹوک سے خود کو بچائیں دیکھیں جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں اور ان کا آفیس ورک وغیرہ ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ ایسی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ وہ گرمی سے بچ سکے دوسرا یہ ہے کہ پانی ہر ٹائم ان کے پاس ہونا چاہیے اور گرمی میں اگر نکل رہے ہیں اور نارمل بندہ ہے بائیک کا مسافر ہے یا پیدل جانے والا بندہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یا تو پی کیپ رکھے اپنے پاس تاکہ اس سے جو ہے وہ سورج کی روشنی سے بچ سکے اور گرمی جو ہے اس کو اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کرے گی کیونکہ دیفنیٹلی اگر تو ہر آپ کا بچہ ہوا ہے کیا پہنی بھی ہے آپ نے تو اسے بہت ہاتھ تک آپ گرمی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور پیدل چینے والے امبریلا کا استعمال کر سکتے ہیں تو مطلب آپ کو اپنے شیڈو کے نیچے رکھنا ہے ڈریکٹ سن لائٹ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں اور اسی سے ہمارا بی پی لیول درین ہو جاتا ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے انیویز ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ شگر سے میل میں انفرٹیلٹی کس طرح سے آ سکتی ہے کیا ریسک فیکٹرز ہیں اس میں ریزن کیا ہے اس کے بیگراؤن پر دیکھیں اکثر اوقات جو انفرٹیلٹی ہے وہ کبھی کبار ڈائیپٹیس پیشنٹ سے ملعب ڈائیپٹیک پیشنٹس کو ڈائیپٹیس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے اور کبھی کبار بی برس بھی ہو جاتی ہے اور کبھی کبار ایک ایسی سٹے جاتی ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ مر بندے کو پتا نہیں لگتا لیکن یہ ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ ایسا آتا ہے اس میں بندے کو پتا لگتا ہے کہ وہ انفرٹیل پیشنٹ ہے اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے اور وہ اسی اس کو فیس کا رہا ہے اسپیشلی کہ اگر بات کی جائے ینگ ایج میں کسی کو کہ ڈائیپٹیس ہو گئی ہے تو اوویسلی پھر آپ کی مرد لائف ہوتی ہے تو آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے تو اس میں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکے اس کی لئے کیا پیونشن ہے کیا ٹریٹمنٹس ہیں کیسے اس کی رسک فیکٹرز کو کم کیا جا سکے دیکھیں سب سے پہلے تو اس چیز کی معلومات کرنا ہے کہ آپ کو مللب کوئی بھی بندہ ہے کوئی بھی پیشنٹ ہے ڈائیپٹیس کا پیشنٹ ہے یا نون ڈائپٹیک پیشنٹ ہے تو وہ اگر تو انفرٹائل ہوا وایا ہے اس کو کوئی پرابلم ہے اس چیز کی تو اس کو ایسے پتا لگے گا کہ اگر وہ کپل ہے کنسیو نہیں کر سکرا لیکن 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 زیادہ تار اسی کے ٹریٹمنٹ کیا جاتے ہیں ٹیسٹ اسی کے ہوتے ہیں یہاں پہ میل کی جو چیک اپ یا پھر اس طرح کا چیک اپ کروانا مایوب سمجھا جاتا ہے یا پھر انسلٹ یوں کہہ لے کہ سمجھی جاتی ہے تو اس کی اس کی لئے کس طرح پھر آپ ایک پیشنٹ کو منٹلی طور پر تیار کرتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے اب آپ کو بات کیا ہے کہ اگر کوئی پلان کر رہا ہے کوئی نیو کپل ہے وہ پلان کر رہے ہیں بی بی کے لئے اور نہیں ہو رہا ان کو کافی ٹائم ہو گیا تو دیفینیٹلی ان کو دونوں کو اپنی ٹیسٹ وغیرہ کروانے چاہیے ہیں ٹیسٹ کے علاوہ فرس جو ہے وہ وزیٹ کریں ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کو اپنا پرابلم بتائیں کہ ہم اس سٹیج سے گزر رہے ہیں اور ہم یہ چیز چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں سری تو یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے کوئی بھی ہے وہ ان کو ٹیسٹ ریفر کرے گا اور دونوں کو یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ عورتوں کو زیادہ بلیم کیا جاتا ہے لیکن شادی کے چار پانچ سال تو تقریباً جو چک اپ ہوتا ہے وہ خواتین کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے مردوں والی سائٹ پہ ہمارا معاشرہ نہیں جاتا ٹھیک ہے آپ ہسپٹل میں جاتے ہیں تو موسلی فیمیلز ہی جاتی ہیں جبکہ ابراڈ میں اگر دیکھا جائے تو میل بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کسی الگ سے کلینک پہ جاتے تو وہاں جو ڈاکٹر ہیں وہ موسلی ہزبینڈ ہزرات کو بھی ساتھ بلا لیتی ہیں تو ای ٹھیک ہے کہ وہ دونوں کا جو ہے مائن میکنگ اس حساب سے کر سکتی ہیں کہ جو بھی مسئلہ ہے اس کو جلدی سارٹ آؤٹ کیا جائے ایسا ہی ہے یہ ساری جو بات ہوتی ہے ڈاکٹر کی ہوتی ہے کہ وہ کیسے اپنے پیشنٹ کو سیٹیسفائے کرتا ہے یا اس کو رازی کرتا ہے یا اس کے مائن میکنگ کرتا ہے کہ آپ بھی اس سٹیٹ سے گزر سکتے ہیں آپ کو بھی یہ پرابلم یا بیماری جو ہے لگ سکتی ہے تو ڈیفنیٹلی اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے میں پاس آ رہا ہے اور میں صرف اپنی پرابلم ڈسکس کر رہا ہے تو اس کو میں نے اسی چیز کا حل بتانا ہے جو اس چیز سے وہ گزر ہے اب ہو سکتا ہے کہ کبھی کبار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دونوں قپلز جو ہے دونوں اس میں ان کو انفرٹائل کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ زیادہ جو ہے کنسیب کاری نہیں سکتے ہیں تو کبھی کبار اس طرح ہوتا ہے کہ فیمل کے اندر ایکسل کی پروڈکشن جو ہے وہ نہیں ہوتی اور میل کے اندر جو ہے سپرم کی پروڈکشن جو ہے وہ نہیں ہوتی تو اس کے لیے ڈیفرنٹ میڈکیشن ہے وہ جو ہے پیشنٹس کو دی جاتی ہے اور اس کے حساب سے پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کے ری ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ کون جو ہے کتنا ریسپونس اچھا دے رہا ہے ٹھیک ہے بل جی مزید دسکشن اب آگے بڑھائیں گے لیکن بڑھتے ہیں ایک بریک کے جانے با آپ نے کہیں جانا دیکھتے رہے کے ٹو ٹیلیویزن مجھے کہتے ہیں کہکشا راجہ میرا اور آپ لوگوں کا ساتھ رہتا ہے ہر جمعیرات ساتھ سے لے کر آٹھ بجے تک جناب پرگرام میں ہم مختلف بیماریوں کے حوالے سے دسکشن کرتے ہیں اور آج ہم دسکشن کریں شگر کے حوالے سے انفرٹیلٹی کے حوالے سے خاص طور پر ہم میل انفرٹیلٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے رافتہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا نمبر میں آپ کو بتاتی چلوں جو کہ ہماری سکرین پر بھی یقیناً آپ کو نظر آ رہا ہوگا 0311 tetra 2010 ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے جہاں پہ آپ وچسپ کر کے کال کر کے ٹائم لے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا سکتے ہیں اور اگر ساتھ ہی ساتھ آپ پرگرام میں لائف ابھی کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈائل کریں گے اور لائف آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے میل انفرٹیلٹی کے حوالے سے یا پھر شگر کے حوالے سے تو آپ سوال کر سکتے ہیں ویل جی ہم بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے میل انفرٹیلٹی کے حوالے میں ٹھیک ہے اگر کسی میل پیشنٹ پہ ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کہ اس کو ایزوسپرمیا ہے تو پھر اس میں مزید کیا ڈیٹیلز ہیں کیسے اس کو آپ کنونس کریں گے کہ کیا کیا ٹریٹمنٹ ہیں اور بیماری کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہمارے سننے والوں کو بتا دیں کیونکہ ایک عام آدمی کو اس کے حوالے سے نہیں پتا کہ کیا اس کو ٹریٹ کیا جائے دیکھیں ایزوسپرمیا جو ہے نام سے ہی آپ اسی اس کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ میلز کی ایک بیماری ہے اور یہ تین طرح کی ہوتی ہے ایزوسپرمیا کی جو فرس ٹائپ ہوتی ہے اس میں اس طرح ہے کہ سپرم کی جو پروڈکشن ہے وہ ہو رہی ہے لیکن جو سیمن ہے سیمن کے اندر سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے کیونکہ بلوکیج ہوتی ہے تو اس کو جو ہے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور میڈکیشن کے ذریعے جو ہے یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے لیکن میڈکیشن کے ذریعے اس کی جو بلوکیج ہوتی ہے وہ نیچرلی ہے یا کسی اور وجہ سے بلوکیج آگئی ہے تو وہ حل ہو سکتی ہے دوسری ایک ٹائپ جو آتی ہے اس میں یہ ہے کہ سیمن کے اندر سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے لیکن جو اس کا نمبر ہے ریشو ہے وہ ایکویویلنٹ ٹو سیمن بہت لہو ہوتا ہے لہو ریشو ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے اکثر اوقات لوگوں کے اس ایزوسپرمیا کی اس ٹائپ والی بیماری کی وجہ سے فیمیلز جو ہیں کنسیو نہیں کر سکتی تیسرا جو ہوتا ہے وہ بائی برت ہوتا ہے ایک سر اوقات جس میں سپرم کاؤنٹ جو ہے بلکل زیرو ہوتا ہے سیمن کے اندر بلکل سپرم کاؤنٹ نہیں ہوتا اور اس کا جو ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے لائک میڈیکیشن کے ذریعے وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی ایٹی تو نائیٹی پرسنٹ چانسز کے کیور ہو سکتا ہے بندہ تو یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے یا پتہ کرنے کے لیے انسان کو جس طرح نورمن روٹین میں اپنا تین ماہ چھ ماہ کے بعد چیک اپ وغیرہ یہ ٹیسٹ وغیرہ کروا لینے چاہیے تو اس میں اسیس کا بھی ٹیسٹ وغیرہ بندے کو کروا لینے چاہیے تاکہ اس کو پتہ لگ جائے اگر تو وہ اس بیماری میں مختلا ہے تو وہ ٹائم پہ ہی اپنا علاج شروع کروا لے اگر نہیں ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنی ڈائیٹ کا اچھا خیال رکھے تاکہ وہ اس بیماری میں یا اور کسی بیماری میں مختلا نہ ہو سکے اچھا یویلی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دو سال تین سال جتنے بھی ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں سوسائیٹی میں یہی کاجر دو تین سال انتظار کرتے ہیں تو اگر شادی کو چھے سات سال ہو گئے ہیں تو پھر بھی کیا اس کا علاج ممکن ہے دیکھیں کہ علاج تو ممکن ہوتا ہے ہر بیماری کا علاج ہے شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ایک کولر کو ہم لے لیے پھر مزید دسکس کریں گے ہمارے پاس کولر ہے اسلام علیکم والیکم السلام کولر کہاں سے بات کرے ہیں میں صدار صانو اور کشمیر سے بات کر رہا ہوں جی کیا سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے سوال تو آج کی طاپکیں بارے میں نہیں ہیں مجھے کہ میں مجھے کہ زبان کٹی ہو رہی ہے بہت طرصے سے شکر تو نہیں ہے تو 43 یا 44 لے جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے کچھ چکر کروایا جاتی سے باتو وہ بیڈی کو ٹھیک کر دیتے ہیں بس آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہو رہی ہے زبان کس طرح سے کٹی ہوئی ہے فرنٹ سے کٹی ہوئی ہے یا سایڈ سے اور کس وجہ سے کٹ گیا زبان آپ کی نہیں کٹ نہیں گئی ڈاکٹر صاحب یہ جیسے کریکس ہوتے ہیں نا پھٹی ہوتی ہے تو وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوتی ہے نا تو درمیان سے بھی وہ جو لائن میں ہوتی ہے وہاں سے بھی اور سایڈ سے بھی وہ سوال کریکس آتے ہیں یہ زیادہ تر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب آپ کے میدے کے اندر بہت زیادہ گرمی ہو جائے آپ کا جو ٹریک سسٹم ہے اس کے اندر کافی زیادہ گرمی پیدا ہو رہی ہو تو اس وجہ سے بھی زبان پھٹ جاتی ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ آئنٹمنٹ ملتی ہے کریم ملتی ہے اور کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں وہ میں آپ کو ریفر کر دوں گا آپ میرے دیئے کے نمبر پہ کال یا میسیج کر دیں اپنے پرابلم بتا دیں تو یہ ہے کہ میں آپ کو میڈیسن اور آئنٹمنٹ جو ہے ریفر کر دوں گا تو وہ آپ یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کو کافی فرق محسوس ہوگا تو میں آپ کے ورساب کے نمبر پہ کروں یا اسی نمبر پہ جی یہ جو میرا نمبر سکرین پہ آرہا ہے ہے آپ اس نمبر پہ کر سکتے ہیں یا پانچے سال انتظار کیا جاتا ہے اور یہی سوچا جاتا ہے کہ مسئلہ فیمیل میں ہے لیکن جب میل میں ڈائیگنوز ہو جائے تو پھر اتنا لمبا عرصہ شادی کو گزر چکا ہے تو پھر اس میں کیا چیزیں ہیں مطلب کس طرح سے ٹریٹمنٹ ہوگا اور جلدی ہو جائے گا دیکھیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ کوئی بھی نیولی ویڈ کپل ہو اور یا بے شک سال گزر گیا ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنی فیملی کو بڑھائیں اول اوقات اس طرح ہوتا ہے کچھ لوگ میڈیسنز یوز کرتے ہیں کنسیو نہ کرنے کے لیے زیادہ تر فیمیلز میں یہ چیز ہوتی ہے تو اس سے ان کے جو آوریز ہیں وہ کافی زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور جو ایکسیلز کی پروڈکشن ہے وہ روک جاتی ہے تو اس کے لیے اس ٹائم ٹیکنگ کے لیے یا وہ ایک فیملی پلاننگ کے لیے جو انہوں نے بریک لی بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے فیملز بھی اس چیز کا شکار ہوتی ہیں نقصان جو ہے وہ بھی فیس کرتی ہیں دوسرا میلز جو ہیں وہ اگر اس چیز میں مطلع ہو جاتے ہیں لائک آفٹر فائیو یئرز یا سکس یئرز تو اس کے لیے پہلے تو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ہارمونز تو ڈسٹرب نہیں ہوئے یا کوئی بلوکیج وغیرہ یا کچھ اس طرح تو ایس پر ریپورٹس جو ہے ان کا پھر ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور ان کی ریپورٹس کے حساب سے ان کی بیماری کے حساب سے جو ہے میڈکیشنز دیں جاتی ہیں پروائیڈ کی جاتی ہیں اور وہ لائک جو سب سے منیمم ٹائم لگتا ہے کسی بھی پیشنٹ کو کیور ہونے میں اس بیماری سے وہ آراؤنڈ وان مانت ہے تو یہ ہے کہ بہت تھیر زیادہ لائک آورڈوز نہیں ہوتی لائک بہت منیمم سی لائک بہت تھوڑی سی میڈکیشن ہوتی ہے اس کی اور یہ ہے کہ کافی زیادہ اس کا جو ہے اثر ہوتا ہے اور انسان پہلے سے جو ہے بہت بہتر محسوس کرتا ہے اچھا کلینک کے حوالے سے بتائیں آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آیا ہو اور آپ نے ٹریٹ کیا ہو تو کتنے عرصے میں ان کی کنسیو ہو گیا جی ایسا چھے اس طرح ہے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ آیا ہے میرے پاس تو دیفنیٹلی میں نے ٹیسٹ کروائے ہیں تو دونوں کے کرایاں ہیں کپل کے کرایاں ہیں اور ان کی ریپورٹس آنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ زیادہ جو پرابلم ہے وہ میل میں ہے یا فی میل میں ہے تو میل میں ہوتی ہے تو میل میں ڈیفنیٹلی ہے تو سپرمیا کا پرابلم ہوتا ہے وہی میں نے جو آپ کو ٹائپس بتائی تھی ان تین ٹائپس میں سے کوئی بھی ایک ٹائپ ہوتی ہے اگر ڈائیکنوٹس ہوتی ہے تو یا ہارمونز کی وجہ سے ہوتا ہے یا ہارمونز ڈسٹرپ ہوئے ہیں تو یا بلوکیج کی وجہ سے یا تو سپرم کی جو پروڈکشن ہے وہ ہی نہیں ہو رہی تو ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر اس سٹیج میں سے بندہ گزر ہے تو اس کو اس حساب سے میڈیکیشن پروائیڈ کی جاتی ہے اور منیمم منیمم جو ہے اراؤنڈ فورٹی فائف ڈیز کا جو ہے یہ ٹائم پریئیڈ ہوتا ہے میڈیکیشن کا کورس جو ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد ہمارے پورٹس کو جو ہے کمپیر کرنے کے بعد کمپیزن کرنے کے بعد جو فرس ٹائم ویزیٹ کیا تھا اس ریپورٹ سے اور جو آفٹر میڈیکیشن جو ریپورٹ سے ہیں اس کے بعد ان کو کمپیر کر کے تو پھر جو ہے لائک اراؤنڈ فیفٹین تو ٹوئنٹی دیز کے اندر اندر کنسیب ہو سکتے ہیں اچھا اس میں ایج فیکٹر بھی بیٹر کرتا ہے بعض لوگوں کی شادی لیٹ ہوتی ہے چاہے فیمل ہے یا میل ہے تو اس میں ایج کا بھی کوئی فیکٹر شامل ہے ایج کی وجہ سے بھی کنسیب نہیں ہوتا ٹائم پر جی اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایج کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ جو ہیں اسیس کا شکار ہوتے ہیں اکثر اوقات جو ہیں ایج جو زیادہ تنگ کرتی ہے یا جو زیادہ خراب کرتی ہے وہ فیملز کو کرتی ہے ان کی جو آوریس کی پروڈکشن ہے آوریس کے اندر ایکسیلز کی پروڈکشن وہ روک جاتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے میڈکیشن لینی پڑتی ہے ان کو وہ پھر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہارمونز کی ڈسٹرمنز کی وجہ سے بھی یہ چیز جو ہے روک جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی میل سائٹ سے کوئی ایشو نہیں ہوتا میل سائٹ سے بھی ایشو ہوتا ہے لیکن میجورٹی جو ہے فیملز کی طرف سے ہوتا ہے فیملز کو اکثر اوقات ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ آوریس کے اندر ایکسیلز کی پروڈکشن جو ہے وہ روک جاتی ہے ایک کولر ہمارے پاس موجود ہے اسلام علیکم والیکم سلام کیا ہے الحمدللہ میرے بالکل ٹھیک آپ بتائیں کیسے ہیں جی ٹھیک کھریئت ہے میں دکھ ساب سے بات کرنے چاہتے ہیں جی جی ضرور دکھ سلام علیکم والیکم سلام میں بیمار ہوں اور اس کا کوئی علاج ہے آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے آپ کو یہ ساتھ چولا نہیں ہوتا ہے جی ساتھ چولا جی جی یہ مجھے ساتھ سال سے ہے اور تقریبا یہ پیچھے بہت سراح ہو گئے ہیں صحیح آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں اپنے ٹیسٹ وغیرہ نہیں ایک بار اسپتال گیا تھا وہ یہ سیول اسپتال میں صحیح تو کس سے تو انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کیے تھے لیکن وہ فیل انہوں نے رکھ لیے فیل نہیں دیے تو انہوں نے بولا کہ تمہارا بیٹی آئی نہیں ہوتا ہے اس لیے اپریشن نہیں ہو سکے گا تو یہ ہے کہ آپ میرے دیئے کے نمبر پہ اگر تو ٹیسٹ آپ نے نہیں کرائے ہوئے تو یہ ہے کہ آپ اپنا مجھے بیماری بتا دیں اس پہ دوسرا یہ ہے میسیج کر دیں اپنے نام سے اور اپنے شہر سے کہ کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ یا تو آپ اگر قریب ہیں تو اپرمنٹ بک کر لیں آپ میپا وزٹ کر لیں میں آپ کو کچھ ٹیسٹ وغیرہ ریفر کروں گا تو اس حساب سے اگر تو میڈیکیشن کے ذریعے آپ کی جو بیماری ہے وہ آل ہوتی ہوئی تو ضرور میں آپ کو ہیلپ اوٹ کروں گا تو اگر کوئی اور چیز میں اس کو دیکھنا ہوا تو اس جیس کو بھی ڈیل کر لیں گے اس کے لئے ضرور دیئے کہ آپ کا نمبر ملتا نہیں ہے جی یہ آپ سکرین پہ دیئے کہ نمبر پہ کال کر سکتے ہیں یا میسیج کر سکتے ہیں وٹس ایپ پہ جی اس پہ آپ وٹس ایپ کریں وٹس ایپ پہ جو ہے آپ کو ریسپونس ملے گا اس پہ اچھا سر وٹس اپ میرے پاس ہے آپ کے گھر میں کسی بچے کے پاس ہے آپ کے تو آپ ان سے رابطہ کروا سکتے ہیں یا دریکٹ آپ کال کر لیں یہ ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ نے ایکزیمن کرنی ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہی آپ تریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح کی ٹریٹمنٹ ان کو رکوائرد ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ میل میں ایج کا کوئی ایشیو نہیں ہوتا لیکن کوئی ڈائیٹ سے مسئلہ ہوتا ہے میل میں یا ڈائیٹ کا کوئی ایشیو نہیں ہے ڈائیٹ سے تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی بندہ ہوگا ایدھر فیمیل ہے یا میل ہے تو انہیلتی ڈائیٹ جو ہے وہ صرف یہ انفیلٹی کی بیماری نہیں اور بھی بہت سے بیماری لگا سکتے ہیں جو ہم کھا رہے ہیں اس سے انفیلٹی کی میل ہو یا فیمیل دونوں کو لے کر جاتا ہے تو کیا ایسا سچ ہے ایسا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ جو آج کال سینریو سیل رہے ہیں یہ فیڈز اور آلٹرنیٹ نکالے ہوئے ہیں جو نیچول کر دیتے ہیں انہیں جی تو اس وجہ سے جو ایک ارگینک ڈائیٹ ہے وہ نہیں دی جاتی ان ارگینک ڈائیٹ دی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ایک وہ اس کا پروپر ٹائم پیریئیڈ ہوتا ہے گروت کا وہ ہوتا نہیں ہے بس وہ بلک سے ایک باڈی سی ان کی بن جاتی ہے اور وہ مارکیٹ میں جو ہے سیل ہو جاتے ہیں تو یہ ہے کہ اس چیز سے بندے کو کافی زیادہ اتیاد کنی چاہیے ایک پروپر مچور اگر چکن بندہ لے رہا ہے وہ لے کے اس کو کھا لے بلکہ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی جس میں وہ مرگا یا مرگی کھڑی نہیں ہو سکتی تو آپ امیجن کریں کہ وہ جو کھڑی نہیں ہو سکتی اس کو کھانے کے بعد ہم کیسے کھڑے ہوں گے لیکک وہ کتنی انہیل دی ہے ہمارے لیے یہ چیز ہے نا کہ وہ پروپرلی اس کا ایک جو گروت پریئیڈ ہوتا ہے وہ اترانے ٹائم میں گروت ہوتی نہیں ہے اور وہ مارکیٹس میں بکھنے کے لیے آ جاتی ہیں تو وہی بات ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کو ایک پروپرلی ٹائم چاہیے ہوتا ہے اپنی پروپرلی گروت کے لیے فنکشن کرنے کے لیے تو اس میں بہت سا اتیاد کرنا چاہیے اور میں تو یہی مشروع دوں گا سب کے لیے اور جو میں خود بھی اپلائی کرتا ہوں کہ اگر آپ نے چکن ہی کھانا ہے آپ دیسی مرگی اپنے گھر میں خود پال کے چوزے لیں خود پال لیں ٹائم کے ساتھ ساتھ جو آپ کھا سکتے ہیں تو یہ ہے کہ اسے ایک تو آپ بیماری بھی نہیں ہوگی اور اورگینک فوڈ پر جو پلتے رہیں گے تو اسے آپ بھی سکے ہو رہے ہیں اور آپ کے گھر میں جتنے بندے ہیں وہ بھی سکے ہو رہے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں ویل پاور کتنا میٹر کرتی ہے کسی بھی بیماری میں آپ کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے باس ڈاکٹرز ایسی ہوتی ہیں جو اس کا مطلب کہ ویل پاور کو بڑھانے کے بجائے سٹارٹ میں ہی کہہ دیتے ہیں بھئی آپ نہیں ٹھیک ہو سکتے تو ایک حوصلہ حمد ویل پاور کو بڑھانا کتنا میٹر کرتا ہے پیشنٹ کے لئے دیکھیں اب کوئی بھی پیشنٹ میرے پاس آ رہا ہے اور میں اس کو پہلے ہی کہہ دوں اس کی ریپورٹ سے یا اس کی بیماری سننے کے بعد کہ جی آپ نہیں ٹھیک ہو سکتے تو پھر اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا کہ میرے پاس اپنے بیماری کو لے کے بیٹھا رہے یا ڈسکاز کرے اس کو پھر اٹھ کے چلے جانا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے وہ نہیں بھی ٹھیک ہو سکتا تو ڈاکٹر کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے پیشنٹ کو ہون فیس جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے اس کو اتمنان حوصلہ دینا چاہیے کہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں اور وہی بات کی ہے اچھا بیویئر اور امید دلانا اس کو زیادہ جلدی ٹھیک کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ سیٹسفائے کرتا ہے ایک امید سی دل وہ اس کے مائنڈ میں دل میں جاگتی ہے کہ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں اور میں ٹھیک ہوں گا پھر وہ دیفنیٹلی جو میڈکیشنز وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ ٹائم کے ساتھ سا جو ہے خود با خود ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ایک مائنڈ کی سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے مائنڈ آپ کا سیٹسفائے ہے تو آپ دیفنیٹلی کسی بھی بیماری کو مطلب کیور کر سکتے ہیں اس بیماری کو مطلب کیور کر سکتے ہیں We have another caller کون ہے مائنڈ ساتھ اسلام علیکم مائنڈ ساتھ مائنڈ ساتھ کہاں سو بات کریں مائنڈ ساتھ اپنا نام باتائیے زہیر خان زہیر خان کیا سوال کرنا چاہیں گے دکٹر صاحب سے میری بینارے نمونیہ کی جو بینتے ہوئی آپ دوبارہ سے سوال ریپیٹ کریں آپ کی آواز نہیں آرہی میرا نمونیہ کیا جو بینتے ہوئی جو بینتے ہوئی سارے کی سمکر آواز نہیں آرہی آواز آپ کی کلیر نہیں آرہی کوشش کریں آپ دوبارہ کال کر لیں کیونکہ ہمیں آواز کلیر نہیں آرہی جناب آپ کال کر سکتے ہیں 0514102357 اس کے علاوہ اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے 031132010 اس پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں وٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے اپنی رپورٹس شیئر کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ کی بیماری ہے اس کے حوالے سے آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کلینک آنا چاہتے ہیں تو ٹائم لے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ویٹ کا بھی اس میں کوئی عمل دخل ہے اگر کسی کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ویٹ کا ویسے موصلی میں ایک خیال سے فیمل کا ایشو ہوتا ہے اگر ان کا ویٹ زیادہ ہو تو پھر بانچپن کا مسئلہ ہو سکتا ہے ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہارمونز کافی زیادہ فیملز میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ملز میں بھی ہوتا ہے کیا ملز میں بھی وزنس کا کوئی عمل دخل ہے ملز میں بھی ہوتا ہے ویٹ جو ہے کافی زیادہ اگر ہو جائے لائک آور ویٹ اگر کوئی بندہ ہو جاتا ہے ڈیفنیٹلی اس کے ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہارمونز ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بھی ویٹ انکریز ہو جاتا ہے لیکن میجورٹی جو ہے فیمیلز کے اندر زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر تو آور ویٹ ہو گی ہے کوئی بھی فیمیل تو ان کے لائک ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور ان کو جو ہے یہ انفرٹیلٹی کی بیماری جو ہے فیس کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کی جو میڈیکیشن ہے وہ کوئی سپیسیفک میڈیکیشن ہے کوئی انجیکشن ہے یا میڈیسن کی فارم میں ہے کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے دیکھیں یہ جو ہے اکارڈنگ ٹو دی پیشنٹ کی بیماری کیا ہے اور کس تیج پہ ہے کس تیج پہ ہے پیشنٹ کی بیماری یا پیشنٹ کی ایج کیا ہے اس حساب سے میڈیکیشن پروائیڈ کی جاتی ہے اور اس میں کچھ ایمپیولز وغیرہ ہوتے ہیں میڈیکیشن ہوتی ہے وہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے وہ ٹائم اس میں لگتا ہے اور جو میری منیموم ٹریٹمنٹ کا ٹائم پیریڈ ہے اور میڈیکیشن کا وہ راؤنڈ فورٹی فائیف تو ففٹی ڈیز کا ہے تو اس میں یہ ہے کہ مجھے پوری امید ہوتی ہے اپنے پیشنٹ پہ اور اپنے میڈیکیشن پہ باقی یہ ہے کہ اگر تو پیشنٹ اپنا خیال رکھے گا اپنی میڈیکیشن ٹائم پہ لے گا جو ٹائم میں دے رہا ہوں میڈیکیشن لینے کا اور جو اس چیز سے پرہیس کہوں گا وہ اس چیز کا خیال کرے گا پیشنٹ تو دیفنیٹلی وہ ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ جو ہے وہ اس بیماری سے نجات حاصل کرے گا اگر وہ خیال نہیں رکھے گا تو دیفنیٹلی اس کو جو ہے دوبارہ سے اس چیز کو سٹارٹ کرنا پڑے گا اور ری آرڈر کے سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ پھر ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر پیشنٹ ہی کہہ رہا ہوتا ہے میں اسی سے آپ کی باتوں سے یہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ ایک بیوی ہو چکا ہے اور گیپ کے بعد دوبارہ یہ ایشو ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے یہ اکثر اوقات اس طرح کے بہت سے کیسز آتے ہیں کہ وہ ارلی کنسیو ہو جاتے ہیں کوئی بھی نیولی ویڈ کپل ہے تو وہ ارلی کنسیو انہوں نے نکال لیا اور وہ کہتے ہیں کہ جو نیکسٹ ان کے پلاننگ ہے وہ آفٹر ٹو ایرز اور ٹری ایرز کی ہے تو اس ٹائم پریئیڈ میں دے یوزی پروٹیکشن اور در تنگز تو یہ ہے کہ جب وہ دوبارہ کنسیو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کسی نہ کسی کا ایدر فیمیل میں یا تو میل میں یا تو کسی انہلتی ڈائیٹ کی وجہ سے یا کوئی انہلتی میڈکیشن کی وجہ سے جو ہے یہ پروبلم ان کو فیس کرنا پڑ جاتا ہے جس میں وہ دوبارہ کنسیو نہیں کر سکتے تو اس کے لیے میڈکیشن ان کو اپنے پہلے تو ٹیسٹ وغیرہ کروانے پڑتے ہیں اور ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد جو ہے ان کی پروپر ٹریٹمنٹ پھر کرنا پڑتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ جیسے آپ کی کلینک میں آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو اچھا کالر ایک ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم کالر نہیں ہے ایک بریک کی جانے بڑھتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہے K2 ٹیلیویشن مجھے کہتے ہیں کہکشن راجہ پروگرام کا نام ہے ڈاکٹر آن کال اور آپ کا ساتھ رہتا ہے ہر جمعرات ساتھ سے لے ساتھ سے لے کر آٹھ بجے تک اور لائف پروگرام ہے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں تو آپ ڈائل کریں گے 051-410-2357 اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی سکرین پر موجود ہے 031-Tetra-2010 اس پر آپ وچسپ کر سکتے ہیں ٹائم لے سکتے ہیں اپنی رپورٹس ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں لائف آپ ڈریکٹ کال کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے کلینک پہ جانا چاہیں تو ٹائم ضرور پہلے لے لیجئے گا اینیویز جی آج ہم بات کریں شگر کے حوالے سے میل انفرٹلٹی کے حوالے سے بات کریں آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کال کر لیجئے اینیویز جی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میل انفرٹلٹی کے لیے کوئی خاص ٹیسٹ ہے سپیسیفک تو اس کا نام بتا دیں اس کی ڈیٹیل بتا دیں کہ کوئی آئے تو وہ ٹیسٹ کروا کے آپ کے پاس آئے جی کوئی بھی ایسا پیشنٹ ہے میل ہے جو اسی سے گزر آئے تو وہ سیمن انلائسیس کے ٹیسٹ کروا لے اور مزید یہ ہے کہ وہ تو اس کی سچویشن سننے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اس کو مزید کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروانے چاہیے یا نہیں تو یہ ہے کہ سیمن انلائسیس جو ہے بسکلی اس میں وہی بات آجاتی ہے کہ سپرم کاؤنٹ وغیرہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ کتنا ہے لو ہے ہائے یا زیرو ہے تو سیمن انلائسیس جو ہے مین ٹیسٹ ہے میل ایز اسپرمیا کے پیشنٹس کے لئے اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ سپیشل کیڈز ہوتے ہیں تو اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ ہزبنڈ وائپ کو کنسیب کرنے سے پہلے کوئی سپیشل ٹیسٹ کروا لینے چاہیے تو اس طرح کا کوئی چیز ہے کہ پتہ چل جائے کہ آپ کا بی بی حلدی ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں یہ تو ڈیفینیٹلی آپ پہلے نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ ساری جو سیچویشن ہے یہ کرومزومز کے اندر دولپمنٹ کی ہے اس کی میچنگ کی وجہ سے جو 23 پیرز آف کرومزومز اسے کہا جاتا ہے کہ کزن میریج کم سے کم کی جائے کیونکہ کزن میریج میں آگے چل کے اگر وہ بار بار کزن میریج ہوتی آرہی ہے تو اس میں کی ہوتا ہے کہ پھر سپیشل کیڈز ہوتے ہیں مطلب بیماریاں ہو جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں جی میں نے جو ہے میرا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا کہ کزن میریج ہوئی ہیں اور انہوں نے اسیس سے کو فیس کیا زیادہ تر میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ لائک آؤٹو فیملی میں بھی دیکھی ہے کہ جو بچے ہو رہے ہیں وہ یا تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں ڈاؤن سنڈروم کے جو بیبیز ہیں ان کو ڈاؤن سنڈروم کی بیماری ہوتی ہے یا تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو میجورٹی میں نے دیکھی ہیں خود نوٹ کی ہیں یا کہیں پہ بھی اپنے نیبروڈ میں یہ چیز دیکھی ہے تو بچے جو ہیں لائک کسی کو ٹانگ چھوٹی ہے بلکل ہاتھ چھوٹا ہے یا تو انگلیاں جو ہے وہ پروپرلی فنکشننگ میں نہیں ہیں یا تو زیادہ سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے اس طرح کی چیزیں اور ڈاؤرفزم جو بونہ پن ہوتا ہے وہ زیادہ میں نے دیکھا ہے لیکن یہ زیادہ جو بیماری ہیں یہ میں نے دیکھی ہیں آؤٹو فیملی میں جن کی شادی ہوئی ہوتی ہیں ان میں کزن میریجز میں میں نے آج تک ایسا کوئی سینریو دیکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی بیبیز میں کوئی پری مچور پیدا ہو رہا ہے یا کوئی اس طرح کی مزید کوئی ڈاؤن سنڈروم یا دوارفزم جیسی کوئی بیماری اچھا یہ بھی ہے کہ جو پری مچور بیبی ہیں یا جو آٹھے مہینے میں پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کیا بھی کوئی اسی چیز سے ریلیشن ہے دیکھیں وہ پہلی بات آ جاتی ہے اگر تو کوئی اس اپنے پروپرلی ٹائم میں برث نہیں دیتی کوئی بھی ماں بچے کو اگر جسے اکسر روکات کہتے ہیں کہ ست مہین بچہ ہوتا ہے سیون منتھ میں جو بیبی کی برث ہوتی ہے یا نائنھ منتھ میں یہ دو نائن منتھ والا جو ہے وہ پروپرلی مچور بیبی ہے بلکل جو سیون منتھ والا ہے وہ ہوتا مچور ہی لیکن اس کو ایک کائنڈ آف پری مچور برث بھی کہتے ہیں لیکن جو ایٹھ منتھ جو ہے بیبی ڈلیور ہوتا ہے تو اس میں بیبی جو ہے وہ پروپرلی پری مچور ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسے باڈی کے اندر بیبی کی پروڈکشن کسی اورگن کی کسی نرف کی ایسی ہو رہی ہوتی ہے جو جس کو ٹائم لگتا ہے لیکن ونمانتھ چاہیے ہوتا ہے لیکن وہ ڈیفنیٹلی اگر بیبی پہلے دلیور ہو گیا ہے ونمانتھ کا گئے پاگیا ہے ایک ہفتے سے بھی فرق پڑتا ہے ویقس ہوتے ہیں اور ایک ہفتے میں بھی جو بھی دیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں اندر تو وہ چیزیں میکر کرتے ہیں جی مل فنکشن کے طور پر آجاتی ہے یا مس منیجمنٹ ہو جاتی ہے باڈی یا کوئی ایسی چیز جو پروپلی فنکشن نہیں کر سکتی یا وہ اس کی پروڈکشن نہیں ہوتی تو یہ چیز اکثر اوقات جو پریمیچور برس ہوتی ہیں یا پریمیچور بیبیز ہوتی ہیں وہ فیس کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کوئی پیشنٹ آپ کے پاس چیز آپ نے کہا کہ آپ check-up کریں اور وہ چکپ کروانے کے لئے رازی نہ ہو ایسا ہوا ہے آپ کے پاس کیس دیکھیں اول تو نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ اگر تو اس طرح کوئی مرے پاس کوئی آ بھی جاتا ہے لیکن لوگ بہت سارے ہمیں دیکھنے والے بھی ایسی ہو سکتے کہ میں بھی ان کو ڈاکٹر نہیں اپ فیملی میمبر ان کو کہہ رہے ہوں کہ آپ چیکپ کروانے لیکن وہ اس چیکپ کی طرف نہیں جانا چاہتے تو ان کے لیے کوئی سپیشل آپ ضرور گائیڈ کر دیں بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی آنا نہیں چاہ رہا اس کو لائک کوئی نہ کوئی شرمندگی ہوتی ہے ایک سروکات لوگوں کو وہ لائک اس کو بشک داکٹر کے پاس ہی انہوں نے جانا ہے داکٹر ہے ان کا خیر خواہ ہوتا ہے تو اس نے کسی کو اور تو بتانا نہیں ہوتا ظاہر ہے وہ ڈاکٹر اور پیشنٹ کی اپنی ایک پرائیویٹ ٹاک ہوتی ہے من کمرے میں پیشنٹ اپنے ڈاکٹر سے یا میرے سے یا کسی سے بھی آ کے اگر کوئی اپنی بیماری ڈسکس کر رہا ہے تو میرا کام بنتا ہے کہ میں نے تو فرسٹ او فال اس کو سیٹسفائی کرنا ہے دوسرا اگر تو کوئی نہیں آ رہا اور وہ کہتا ہے کہ میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا تو آپ خود ٹھیک نہیں ہو سکتے اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو دیفنیٹلی آپ کو ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا چاہیے اپنی ٹیسٹ وغیرہ کرانے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو کتنے فیصد بیمار ہیں اگر آپ بیمار نہیں ہیں کوئی اور بیمار ہے آپ کی کپل میں میل میں یا فی میل میں کوئی بھی ایک بیمار ہے تو کتنے پرسنٹ اس کی بیماری زیادہ ہے یا کم ہے یا آٹ آف رینج ہو چکی ہے تو اس لیے احتیاطی طور پر مائنورٹی لائک چانسز لے لینے چاہیے اور یہ بالکل ہزبینڈ وائف کا اور دکٹر کا یہ پرسنل وہ چیز ہو جاتی ہے اگر ہزبینڈ وائف کنسیب کرنا چاہ رہے اور کوئی ایشو میل میں آ بھی جاتا ہے تو وہ جسٹ ہزبینڈ وائف کے درمیان لے گا اور دکٹر کے درمیان لے گا دکٹر ایک ہمارا منٹور ہوتا ہے ہمارے دوست کی طرح ہمارا مسیحہ ہوتا ہے جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ڈسکشن کرنے میں شیئر کرنے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شرم محسوس کرنی چاہیے کیونکہ اس میں فائدہ بھی ایٹ ڈا اینڈ پیشنٹ کا ہی ہے دکٹر کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے وہ تو جسٹ آپ کی بہتری کے لیے ہی آپ کو کوئی بھی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں یہی ہے یہی بات ہے کہ دکٹر جو ہے خیر خواہ ہوتا ہے اپنے پیشنٹ کا کوئی بھی آتا ہے میرے پاس اور میرے سے آکے اپنی بیماری اس سے ہٹ کے لائک کوئی بھی ڈائیپٹیز بلڈ پریشر فیٹ یا کچھ بھی اس طرح کی بیماری بھی شیئر کرتا ہے تو وہ میرا کام ہے کہ میں نے اپنے پیشنٹ کو کس طرح سیٹسفائی کرنا ہے اس کی سیٹسفیکشن جو ہے میرے پر میٹر کرتی ہے اور اس کو میں نے کتنا حوصلہ دینا ہے کہ وہ کسی بھی بیماری سے جو ہے وہ ریلیف حاصل کر سکتا ہے ایدھر وہ ڈائیپٹیز ہے فیٹ ہے یا بلڈ پریشر ہے یا تو انفرٹیلٹی ہے یا ایدھر وہ میل میں ہے یا فیمی میں وہ میرا کام ہے کہ میں نے اپنے پیشنٹ کو کس طرح سیٹسفائی کرنا ہے اس کو کس طرح ریلیکس کرنا ہے باقی تو جب تک پیشنٹ سٹپ اپ نہیں لے گا تو کوئی بھی ڈاکٹر ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ڈاکٹر کو تب ہی پتہ لگتا ہے جب پیشنٹ خود اپنے موں سے بولتا ہے موں زبانی کہتے ہیں کہ آئیم فیسنگ دیز کائنڈ آف ٹھنگز یا مجھے لگ رہا ہے کہ میں اسی سے گزر رہا ہوں یا میں کوئی کنسیو نہیں کر سک رہا یا اس طرح ڈیفرنٹ ٹائپس جو تو یہ ہے کہ پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے ڈاکٹر کے پاس وزیٹ کرے جو بھی اسی سے گزر رہا ہے یا کسی بھی بیماری سے گزر رہا ہے کیونکہ اگر تو وہ نہیں بتائے گا تو ڈیفنیٹلی وہ اپنا نقصان کر رہا ہے اور وہ اس کو کیا پتہ نہ شرمندگی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو ہے انکریز کر رہا ہو اس بیماری کو زیادہ کر رہا ہو اگر وہ سٹارٹ ہے تو بے شک مائنر سی ہے لیکن وہی بات ہے نہ آنے کی وجہ سے اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بعض لوگ چیک اپ کروائے بغیر ہی وہ سوچتے ہیں کہ شاید فی میل میں کوئی ایشو ہے اور وہ دوبارہ شادیاں اور یہ سب چیزیں ایڈ دا اینڈ انہیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ شاید ان کے اپنے اندر ہی تھا تو وہ پہلے ٹائم لیگر ٹریٹمنٹ یا چیک اپ کروائے اور ٹریٹمنٹ کروائے تو وہ بہتر ہوگا دیکھیں نب باد کی شرمندگی سے اچھا ہے کہ بندہ پہلے ہی اعتیاد کر لے جنب ایک کچھ ہے کہ ایک کپل ہے وہ ٹرائے کا رہا ہے ایڈ در این یا ٹرین یا ٹھین یا ٹرین یا ٹرین ہے اچھا ہی اس کے صور کو دیکھیں سوچیں۔ ایدھر میرے میں کوئی نہ کوئی ایشو ہے اور آپ کی اپنی ساملی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے وہ جو ایک mind satisfaction ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جو سکون ہوتا ہے بندے کی زندگی کا وہ ختم ہو جاتا ہے کم تر سوچ کو back thinking جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے بندہ اپنا نقصان بہت زیادہ کر اس لیے جو ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی چیک اپ کروا لینا چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے بندہ خود بھی اس کو ڈائیگنوز کروا لے تاکہ اس کو پتا لائے کہ ایدھر وہ خود بیماری میں ہے یا کوئی اور بیماری میں ہے ایسا ہی ہے بالکل اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ہماری فیمل ہیں اگر فیمل میں بانچپن کا مسئلہ ہے تو اس میں کون سے خاص ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کروائے جاتے ہیں فیمل کی جو ہے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا بانچپن وہی آ جاتا ہے کہ آوریز کے اندر جو ہے ایکسل کی پروڈکشن نہیں ہے تو اس کے لئے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کرائے جاتے ہیں اور ان ٹیسٹ کی ریپورٹس آنے کے بعد جو ہے ان کی ریشو دیکھنے کے بعد ان کو میڈیکیشن دی جاتی ہے اور اس حساب سے جو ہے ٹائم لگتا ہے وہ لیکن ڈیفرنٹ ٹیسٹ چانسز کہ ان کی جو ایکسل کی پروڈکشن وہ دوبارہ سے ہو جاتی ہے اچھا ایسا کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کنسیب نہیں ہو رہا ہوتا دیکھیں وہ دونوں طرف اگر اس سرہ کا سنیریو ہو جاتا ہے ایکسر کہ مل بھی ٹھیک ہے فیمیل بھی ٹھیک ہے لیکن وہ کنسیب نہیں کر سکتے تو وہ ایدر یا تو سیمن میں کوئی نہ کوئی اس سرہ کی فاسنس نہیں ہوتی یا تو فیمیل کی آوریز کے اندر جو ہے وہ ہولونس نہیں ہوتی کہ وہ سیمن جو ہے پروپرلی آوریتا کنسیب تک پونچے جس واجہ سے جو ہے وہ کنسیب کر سکے اچھا کنسیب کرنے کا بہترین ایج کیا ہوگی آپ کے خیال میں مطلب شادی کی جو اچھی ایج ہے وہ کونسی ہونی چاہی اور کس لائف میں کس ایج پر کنسیب کر لینا چاہیے دیکھیں مل کے حوالے سے بات کی جائے کیونکہ فیمیل میں تو زائر ہے آپ کی ایج جتنی کام ہوگی جلدی کنسیب کیا جا سکتے ہیں لیکن مل کے حوالے سے بات کی جائے کس ایج میں شادی کر دینی چاہیے اور پھر ان کو کنسیب کرنے کی طرف جانا چاہیے دیکھیں شادی کی آپ جہاں تک بات کر رہی ہیں آج کل تو وہی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کچھ بنجے تو شادی ہوگی کچھ نہیں بنے گا تو وہ تیس سال کا ہو جائے گا پہلے کمائے حالا تو وہ گھر چلانے کے قابل ہو تو ہمائے ماشر میں پھر ہی سوچا جائے تو یہ ہے کہ اس سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو جو منیمم ایک ایج ہے وہ بیس سال کی عمر میں شادی کار دینی چاہیے کیونک ٹائم رسک اللہ تعالی نے دینا ہے کمائے بھی اس نے کال لے ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ لیکن لڑکیوں کی ڈیمانڈز بھی آپ کو پتہ زیادہ ہوگی ہے لڑکی لڑکی اب میں یہ نہیں کہوں گے کہ سفر لڑکے والے جہیز مانگتے ہیں ان کی ڈیمانڈز اب لڑکیوں کی بہت زیادہ میں نے آپ کو پہلے بات کیا کہ آج کل کہتے ہیں کہ لڑکا کیا کار ہے یا لڑکے کی مطلب 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 اس کے علاوہ ایڈیوکیشن جو ہے وہ اب اتنی مہتر نہیں کری اس ٹائم پہ پہلے ہوتا تھا ایڈیوکیشن مہتر کرتی تھی اس ٹائم پہ کتنا پیسا ہے اور کیا کام ہے اور یہ سب چیزیں مہتر کرتی ہیں ایک کالر ہے ہمارے پاس اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کون ہے کون ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں دیکھر صاحب میں بینیر سے بات کر رہا ہوں ایڈیوکی بینیر ہے بہتر صاحب جی جی کیا سوال کرنا چاہیں گے دیکھر صاحب سے دیکھر صاحب آج کل یہ جوان لڑکے یہ جوان لڑکے جوان لڑکے تینشن کی بیماری میں آہ یہ آج کل جوان لڑکے جوان لڑکے بلکل تو اس کا ہی لڑکے کیا کہہے ہیں آپ وہ کہہے ہیں کہ آج کل جو نوجوان ہیں وہ تینشن کی بیماری میں مرتلا ہے مطلب چھوٹی چیزوں کا سٹریس لیتے ہیں کم عمر میں دیکھیں یہ اس طرح ہے کہ آج کل کا جو ماحول چھل رہے ہیں ہم لوگوں نے اور جو ہمارا معاشرہ ہے ہم نے خود نے ہم سب نے مل کے خود کو ہی تنگ کر لیا اپنے لیے چیزیں مشکل کر لیا کہ آپ کو چیز کمان لینی ہے تو کیسے لوگیں پیسے نہیں ہیں خواہشیں جو ہے ہم نے اپنی اسمان پر لے گئے ہیں اور جو ہماری سورس آف انکم ہے وہ ہم نے بالکل زیرو پر رکھی ہوئے تو اس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے اس نوجوان نسل جو ہے وہ چیز فیس کرتی ہے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اس کے علاوہ مزید سٹریس ہوتا ہے گھر میں کسی مسئلے کی وجہ سے سٹریس لے لیتے ہیں باہر جاتے ہیں باہر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس وجہ سے سٹریس ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا چاہیے میں تو سب جوانوں کو یہی کہوں گا میں خود بھی جوان ہوں لیکن یہ ہے کہ سب کے لیے وہی بات ہے ایک موریل سا ہونا چاہیے کے ساتھ اسیس کو فیس کرنا چاہیے سٹریس نہیں لینا چاہیے ڈیفنیٹلی اگر آپ سٹریس لیں گے تو آپ جو ہے اپنا ہی نقصان کریں گے اور آپ اسیس کا اگر آپ کو حل بھی چاہیے تو آپ حل نہیں نکال سکتے جب تک آپ ڈپریشن یا سٹریس میں سے باہر نہیں آئیں گے تو کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہے جوان کو چاہیے کہ وہ ایزیلی ٹھنڈے دماغ سے سکون سے سوچے اور اس کا حل نکالے بہت شکریہ کال کرنے کا آپ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ یہی جو بات ہم ڈسکس کرے تھے اسی سے آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا دور ہے دکھاوا بہت زیادہ ہو گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی باہر گھونے جا رہا ہے کوئی باہر ٹرپ پہ چلا گیا ہے کوئی خاک یا رہا ہے تو وہ گھر میں اگر جیسے فیمیل ہوتی ہے وہ اپنے ہزبینڈ کو کہے گی کہ بھئی اس فلانی کا شوہر اتنا کمار ہے اور آپ اتنا کمار نہیں رہے آپ یہ لے کر دیں وہ لے کر دیں یہ چیزیں نا مردوں کو بہت حد تک سٹریس کرتی ہیں ذہر ان کا ایک منیمم بجٹ ہے جس میں انہوں نے گھر چلانا ہے تو پھر سٹریس تو ان کے ذہنوں پر خواتین ہی دے رہے ہیں تو خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنی خواہشات کو محدود رکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے دیکھیں کہ کتنا آپ کا بجٹ ہے اس ہی میں رہتے ہوئے آپ اپنی خواہشات کو پورا کریں مرد کا جو بہترین ساتھی ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے تو اگر بیوی ہی اس کو یہ تانے دے گی یا یہ باتیں کرے گی کہ فلان کا شوہر یا فلان کی بیوی کو یہ ملا یا فلان کے شوہر نے یہ گاڑی لے لی یا فلان کے شوہر نے آج اتنا کمالی یا فلان کا شوہر یہاں پہ کام کرے تو وہ اپنی وہی سیڈی کارٹ ہی ہوتی ہے جس سے اس نے چڑھ کے اوپر جانا ہوتا ہے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں خواتین سے کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ کمپیر نہ کریں اپنے شوہر کو کسی اور کے شوہر کے ساتھ یا اپنے آپ کو کسی اور کی بیوی کے ساتھ کمپیر نہ کریں آپ جو کھا رہی ہیں آپ جو کھلا رہی ہیں وہ آپ اپنا نصیب دے رہی ہیں آپ کے نصیب دے رہی ہیں اور کہا جاندہ ہے اپنے سوپر والے کو دیکھیں گے تو آپ کمپلیکس کا شکار ہوں گے آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے کہ وہ کسی طرح آپ نے محدود وسائل میں اپنا گزارہ کر رہے ہیں یہی بات ہے آج کل تو لوگ ایسے بھی ہیں جو دس زار پر بھی کام کر رہے ہیں وہ اپنا پورا گھر چلا رہے ہیں دس زار میں کیسے چلا رہے ہیں یہ اللہ جانتے ہیں اور وہ ہی جانتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دس دس لاکھ بھی مہینے کا کمار رہے ہیں لیکن وہ اپنے گھر کے اخراجات نہیں چلا ساکرے وہی بات ہے کہ اپنے سے اوپر دیکھ رہے ہیں ان کے گھر میں اتنی زیادہ خوائشیں رکھیمی ایسا بھی ہے کہ بعض مردوں کی شادی کی عمر ہے اور نوکری نہ ہونے کی وجہ سے ہی ان کو زیادہ سٹریس ہے کہ نوکری ہو گی تو ان کو رشتہ ملے گا اور اس طرح سے بھی ان کے پر سٹریس ہوتا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو نوجوان طبق ہے خاص طور پر جیسے کالر نے بھی بات کی تو اکثر ڈیفرنٹ جگہ پر میرا بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح کے قویسچنز آتے ہیں کہ جو ہماری ٹین ایجرز ہیں وہ سٹریس کا شکار ہے مجھے نہیں پتا اس ٹین ایج میں ان کو کس قسم کا سٹریس ہے کس چیز کا سٹریس ہے میں بھی پڑھائی کا ہو آگے فیوچر میں کچھ بننے کا ہو لیکن سٹریس لینے سے تو مسئلے نہیں ہال ہوتے دیکھیں آج کل کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اس میں تو ہر جوان زیادہ ملز جتنے بھی ہیں سٹریس کا شکار ہے وہ کوئی بھی جھوٹی سی چیز ہے اس کا سٹریس لے لیتے ہیں سب سے پہلے تو گھر آ جاتا ہے گھر میں ایسی سینریو سلری ہوتے ہیں کہ جوان جو ہے باہر کا راستہ چلاش کرتا ہے باہر کی طرف نکلتا ہے لیکن مائنڈ میں اس کے وہی چیز سیلری ہوتی ہے جو اس کے گھر میں ہو رہی ہے باہر جاتا ہے اسی سٹریس کی وجہ سے اکثر خودکشی یا پھر نشے کی طرف بھی نشہ تو آج کل بہت زیادہ عام ہوا ہوا ہے اور میجورٹی اگر کوئی ریشو دیکھی جائے یا پرسنٹیج دیکھی جائے تو ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ جوان اس ٹائم میں ڈیفرنٹ شہروں میں نشہ کر رہا ہے اور نشے پہ لگا ہے اور وہ اس چیز میں اس وجہ سے گھر صاحب ہے کہ وہ اس کو سٹریس ہے اور وہ سکون ڈونتا ہے سکون وقتی سکون وقتی سکون ہے وقتی سکون کب تک ہے ایک دفعہ آپ کو نشہ کر کے سکون ملے گا دو دفعہ ملے گا لیکن وہ یہ چیز نہیں دیکھتا کہ یہ ایک دو دفعہ کرنے سے جو ہے میں اپنی لائف تباہ کر رہا ہوں یا اپنی لائف تباہ کر چکا ہوں اور یہ جو چیز ہے یہ میرے ساتھ ہے جب تک زندگی ہے چلتی رہے گی وہ پھر گھر سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں من نے وہ باہر سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں کچھ بھی نہیں چھوٹی موٹی ٹکے ماریوں میں گز جاتے ہیں یا کچھ اوری چکاری یہاں ہی سے ہر چیز شروع ہوتی ہے تو یہ ہے کہ یہ آج کل جتنے بھی باہر ہم دیکھتے ہیں اس طرح کوئی بھی ڈرگ ایڈکٹ ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اچھے گھر کا بچہ ہی ہوتا ہے جو اس طرح روڈوں پر پڑے ہوئے ہیں یا کوئی بھی ہے تو یہ ہے کہ جوانوں کو چاہیے کہ وہ اتنا آوست ٹریس نہ لیں ہر چیز وہ ہے وہ خود کو مصروف رکھیں پوزیٹیو چیزوں میں مصروف رکھیں کہ تو آپ کا دماغ ادھر ادھر جائے گا نہیں غلط سوچے ہی نہیں آئیں گی پوزیٹیو رہیں پوزیٹیو گیترنگ میں بیٹھیں اور پوزیٹیو چیزیں ہی سیکھیں ایسا ہی ہے اور اپنے ٹائم کو اس طرح یوٹیلائز کریں خاص طور پر جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ارنڈ ضرور کریں میں یہ کہتی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ ان کو سٹریس نہیں ہوگا ظاہرہ تھوڑا ارنڈ کریں جتنا آپ کرتے ہیں بزی ہو جائیں گے ایک روٹین بن جائے گی دیکھیں کوئی بھی ہے جب تک تو گھر والوں سے پیسے لیتا رہتا ہے اس کو پتا نہیں لگتا کہ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں ایسا یہ بالکلی جب ذمہ داری پڑتی ہے اور جب بندہ کام کرتا ہے اور پیسے جو فرس ٹائم جو اس کی سیلری یا کوئی بھی کمائی آتی ہے اس کے ہاتھ میں اور وہ جب اس کو دیکھتا ہے پکڑتا ہے تو وہ جو فیلنگ ہوتی ہے وہ اس کی دنیا میں سب سے اچھی فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور مجھے اس کا یہ صلح ملے کچھ چند ہی پیسے ہیں لیکن پیسے ملے ہیں مجھے میری محنت اور پھر اس کو اس ٹائم وہ احساس ہوتا ہے جو کہ کسی اور کو نہیں ہوتا جس کو گھر سے پیسے مل رہے ہوتے ہیں اس کو نہیں ہوتا جو اپنے محنت کی کمائی کما کے لے کے آتا ہے وہ پھر فضول میں پیسے بھی نہیں لگاتا کہیں پہ گھر سے لیے سو دے دو زاد دے دو پان زاد دے دو ابو سے لے لیے وہ جب اپنی کمائی کرتا ہے تو اس کو پھر آئیڈیا ہوتا ہے کہ پیسے کمانا کتنا مشکل ہے ہم تو ایک باری میں اتنے پارٹ پان زاد دے دے زاد خرش کر دیتے لیکن اب پتہ لگا ہے کہ کمانا کتنا مشکل ہے تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام آج کل تو اتنا اچھا کام ہے کال سینٹرز وغیرہ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ پار ٹائم جوب بندہ کر سکتا ہے شام کو سٹڈیز کے ساتھ ساتھ تینجرز کام کر سکتے ہیں ٹوینٹی ٹو تھرٹی تھاؤزنڈ روپیز وہ ایزیلی آپ پار ٹائم میں کما سکتے ہیں یہ آج کل کے نوجوان ان چیزوں میں گسے ہیں لیکن بات ہوئی ہے کہ ٹیمپریری سکون کے لیے وہ اُلٹی چیزوں میں گس جاتے ہیں ان چیزوں میں جو ان کا وقتی ان کو سکون دیتی ہیں لیکن بعد کے لیے ان کی ساری زندگی تباہ کر دیتے ہیں دوکٹر صاحب آج کی ٹاپک کے حوالے سے ہمارے جو میل ہیں ان کے لیے کوئی پیغام آپ جلدی سے دیں دے کیونکہ وقت ہمارے بس کم رہے کے دیکھیں جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی بھی میل یا فیمیل اسی اس کو فیس کا رہا ہے کہ وہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی یا ان کو کوئی ایسی بیماری محسوس ہو رہی ہے کہ وہ کل کے لیے ان کے لیے مشکل ہے تو وہ ایک دفعہ ضرور وزیٹ کریں اور انشاءاللہ ان کے جو وزیٹ ہے وہ ضائع نہیں جائے گا اور ان کا علاج جو ہے تسلی بخش کیا جائے گا تو یہ ہے کہ must visit one time اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بہتر محسوس ہوگا well جی اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر کے وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ہے 0311-2010 اس نمبر پر آپ واتس اپ کر سکتے ہیں ڈریکٹ کال کر سکتے ہیں اور ٹائم لے سکتے ہیں اور ٹائم لے کر آپ راولپنڈی افشا میڈیکل سنٹر پر جا کے ڈاکٹر آلیان سے مل سکتے ہیں اور اپنا پروپر چک اپ کروا سکتے ہیں جو بھی تیسٹ اور ٹیٹیل ہوگی وہ ڈاکٹر صاحب اگزیمن کرنے کے بعد آپ کو بتا دیں گے well جی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا at the end آپ کو یہی کہیں گے کہ stress نہ لیں tension نہ لیں اور stress اور tension سے کیسے آپ دور رہیں گے جب آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے اور مصروف رکھیں اچھی اور positive چیزوں پر اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں زندگی بہت قیمتی ہے اور خوش رہیں اور اپنے چہرے پر رکھیں خوبصورت سی smile اس سے آپ کے مسئلے اور tension یقیناً حل ہو جائیں گی at least آپ mentally پرسکون رہیں گے well جی ملاقات ہوگی اگلی جمعرات اور ڈاکٹر آلیان ہمارے سے تھمیشہ موجود ہوں گے تو آج حجازت دیجئے مجھے اور ڈاکٹر آلیان کو اللہ حافظ